اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹار ایشیا نیوز پر پروگرم علاقی قبروں کا خصوصی سیکمنٹ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شیسا صرفکار ناظرین آئے روز بہت بڑے بڑے اپریشنز کیے جار ہیں غیر قنونی جو پیٹرول پمپ ہیں ہر دوسرے شہر ہر گلی محلے میں قائم ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایسے بہت سے شہر ابھی بھی باقی ہیں جہاں پہ غیر قنونی جو کہ منی پیٹرول پمپ قائم ہیں ریفیلنگ سٹیشنز قائم ہیں اور بہت سے جانی نقصانات بھی ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی حکمت عملی اس کے خلاف نہیں اپنائی جاری اسی حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے حرون آباد کی جہاں پہ شہر اور گرد و نواح میں انتظامی کی نا اہلی کے باعث گیس ریفیلنگ اور پیٹرول ڈیزل کی غیر قنونی رفروخت کا ایک دندہ جو ہے وہ اروج پر ہے شہرینوں نے ارزام آئیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ منتھلیاں نہ دینے والے چھوٹے دکانداروں کے خلاف کاروائیاں کی جاتی ہیں اور جبکہ بڑے مگرم اچھوں کو منتھلیوں کے عوض نظر آداز کیا جانے لگا ہے اور شہرینوں نے آلہ حکام سے فورٹی ڈوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے صرف نمائندہ موجود ہے عرشد علی گوری صاحب جی اسلام علیکم عرشد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے والیکم اسلام جی میں بلکل ہرون آباد میں ہر طرف لاکھ قانونی کا رات ہے لپی جی کی غیر قانونی ریفیلن اور پیٹول ڈیزل کی غیر قانونی فروغت سیڈی اور عرشد حمی سندو کی سربراہی میں سرعیام دھڑھلے سے جاری ہے ہرون آباد شہر اور گردورو میں جگہ جگہ گیت ریفیلن کوائنٹ قائم ہے جو خلافے قانون بھی ہیں مگر ان معاملات کو دیکھنے والا ادارہ سیول ڈیفینس اپنی سرپرسٹی میں یہ غیر قانونی دھندہ چلوا رہا ہے جی ٹھیک ہے تو اب مزید جو سیول ڈیفینس کا عملہ کہاں غائب ہے اگر ان کی موجودگی میں یہ سب جو کہ مکرو دھندے چلتے رہیں گے تو کیا وہ علاقے میں کوئی اپریشن نہیں کر رہے ان کے خلاف جی میم سیول ڈیفینس آفیسر عرشد حمی سندو اس غیر قانونی دھندے کو روکنے کی بجائے اپنی سرپرسٹی میں گیس اور پیٹرول پوائنٹ جہاں غیر قانونی ریفیلن اور پیٹرول فروغت ہوتا ہے انہیں پروٹوکول مہیا کر رہا ہے عرشد حمی سندو اپنی اہلکاروں اور رضاکاروں کے ذریعے منثلیاں لے کر بڑے مگر بچوں کو پروٹوکول مہیا کرتا ہے اور جو دکاندار منثلی دینے سے انکار کرتا ہے ان پر نہ صرف ایف آئی آر اندراج کروایا جاتا ہے بلکہ گرفتار کروا کر سمانبی قبضے میں لے لیا جاتا ہے اور اوپر سے انہیں ذہنی طور پر اتنا ٹاچرک کے جاتا ہے کہ اگلی بار جب بھی سیول ڈیفنس والوں کے ٹیم آئے تو وہ دکاندار انہیں منثلیاں دینے پر مجبور ہو جائے ٹھیک ہے تو ارشد ہائی کورٹ کے جانب سے بقاعدہ اس کے خلاف جو کہ آرڈر بھی دیئے گئے ہیں کہ یہ جتنے بھی غیر قرونی میری پیٹرول پمپ ہیں گیس فیلنگ سٹیشنز ہیں وہ بند کی جائے ان کا خاتمہ کیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی یہ سرسلہ بھی تک جاری ہے تو وہاں کے حرون آباد کے ڈیپٹی کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنر کہاں غائب ہیں کیا وہ فیلڈ میں متحرک نہیں جی بلکل میم ان کی صرف طرف سے جو دکھازے کی کاروائی ہیں وہ چھوٹے دکانداروں کے خلاف کی جاتی ہیں لیکن جب کہ جو بڑے مگرمچیں ان کو پروٹوکول مہیا کیا جا رہا ہے جی ٹھیک ہے تو جو مقامی پولیس ہے ان کے کیا کارگردگی ہے جی میم دیکھیں اگر مقامی پولیس کی ذمہ داریوں کی بات کریں تو وہ بھی اس معالی میں اپنی دہاڑی لگانے میں مصروف عمل ہے پولیس تھانا سیٹی حرون آباد میں ان معاملات کو دیکھنے والے تفتیشی افران بھی اس بیسی گنگا میں نہا رہے ہیں گرختار دکانداروں کو بھاری رشوت کے عوض چھوڑ کے جاتا ہے یا پھر رشوت کے پیسے نہ دینے کی صورت میں ان کے خلاف مانماتی کی ارپائیر کا اندراج کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ دکاندار کوٹ کچیریوں میں سکورتداری کے دکھوں سے پانگا کر اگلی بھاری رشوت دینے کے لیے امادہ ہو جائیں ارشد جے بتائیے گا کہ حرون آباد میں کتنی تداد میں یہ غیر قرونی جو منی پیٹرول پم قائم ہیں اور ریفیلنگ سٹیشنز قائم ہیں گیس کی میں دیکھیں اگر ان کی کرنٹ تداد کی بات کی جائے تو تقریبا جو ہے اس ٹیم شہر اور گردما میں جو ہے وہ تین سو کے قریب جو پوائنٹ ہیں گیس ریفیلنگ کے اور جو منی پیٹرول کے ہیں وہ تقریبا ایک سو پچاس کے قریب ہیں ٹھیک ہے تو کسی ایک بھی غیر قرونی مینی پیٹرول پم کی جو مشینیں ہیں وہ کہیں بھی ضبط نہیں کی کہ کوئی ایک آپریشن بھی نہیں کیا گیا ان کے خلاف جی میں بلکل ایسا کوئی بھی آپریشن نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے جب بھی مطلق گاڑی نکلتی ہے ٹیم کاروائیوں کے لیے تو ان کو جو ہے ان کی جو کالی بھیڑے ہوتی ہیں وہ پہلے ہی ان کو انفارم کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹیم جو ہے وہ ہاں پنی شعب وغیرہ بند کر بھاگ جاتے ہیں ٹھیک ہے شکریہ آپ نے اپڈیئر کیا اس حوالے سے ناظرین ہم بات کر رہے تھے ہرون آباد شہر کی میں شہر کی جہاں پہ منی پیٹرول پمک جو جگہ جگہ پہ قائم ہیں اور ری فیلنگ سٹیشن بھی قائم ہیں گیس کے تو ان کے خاتمے کے لیے نہ تو وہاں کی انتظام میں متحورک ہے اور بات کیجئے سیور ڈیفینڈ ان کی غفلت نہلی کے وجہ سے آئی روز وہاں پہ حادثہ ترونما ہوتے ہیں